اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتے ہوں اب بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں یہ جی کال کی ویڈیو کا میں نے آغاز کی ہے اوپر اپنے کمرے میں اوپر حصے میں آئی ہوں بچوں کا سکول جو اور وہ نارم ریگولر ہو گئے پہلے یہ تھا کہ ایک دن جا رہے ایک دن نہیں جا رہے ایک دن جا رہے تو بیٹا جو تھا نا بڑا اس کا تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا تو آج اس نے کمرہ اپنا چھوڑا ہے اور میں اوپر آگئی ہوں آج اس کے کمرے کی چنگی طرح صفائی کریں کیونکہ بچے گھر میں ہونا بیلکل صفائی ہوتی نہیں ہے اوپر اوپر سے ہوتی ہے جتنی کہ وہ ادھر ادھر بھی کرواؤں ایک دو دفعہ کیونکہ وہ بیٹھے ہوتے پڑتے ہیں تو میرا دیل نہیں کرتا ان کو بار بار اٹھانے کا یا میں شور کروں جا کے تو میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ جب وہ کمرے میں نہیں ہوتی نا پھر میں جلدی 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 جا کرنا ہاتھ ماراتی ہوں ہاتھ مار لے جلدی جلدی جیسے ماہ کہتی ہی جلدی جلدی ہاتھ مار صفائی کر ایسے میں بھی کر لیتی ہوں تو آج بچے گیتے سکول ایک گرمی آگئی ہے جو میرے دماغ میں میرے نہیں میرے دماغ میں تھا نا کام وہ یہ تھا کہ جو عرضائیں ہیں نا ان کی سردیوں والی وہ ساری میں نے پیک کرنی ہے اور کمبل ان کے نکالے پتلے والے ہماری طرح جو گرمی ہوتے ہیں وہاں آتھ کو بڑی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کمبلوں والی ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو میں نے آج یہ سوچا اور میں نے ان کو سکول پہ جا اور آج بلکل میں سوئی نہیں ہوں اور میں اوپر آگئی ہوں کہ میں یہ کام کر لوں کیونکہ میں نا کروں نا تو میں مجھے بیٹ پہ بھی سکون نہیں ملنا کہ کئی آنا جائے کیونکہ ٹائم میں کا پتہ ہی نہیں ہے کب آرہیں کب جا رہے تو بیٹا خاص طور پر بڑی کلاس میں جاتا ہے تو اس کا کوئی پتہ نہیں کب آتا ہے کب جاتا ہے تو آج وہ نکلا تھا تو میں نے نا یہی مناسب سمجھا کہ آج جینا قربانی دے دو نیندر دی تو صفائیہ کر لیں یہ بہتر ہے یہ نہیں تو پھر آٹ اپ کہیں گے بچے تو میں اپنے بیٹ بڑا جو بیٹا اس کی آئی ہوں تو علماری کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا کسی دن میں نے اس کی علماری کا ٹور کروا ہوں گی جو جو ہوتے نہیں ایر وائی نیوز کہ جو اقرار بھائی کالے کالے کپڑے ہیں ایسے میرے بیٹی کے لماری کھولیں گے نا تو کالی چیزیں نظر آئیں گی کالی شرٹیں کالی شرٹیں اور اس کو ہی پتا ہے کہ یہ میں نے کالے پہنی ہے اور یہ میں نے آج پہنی ہے مجھے بلکل نہیں پتا کالی پہنٹے ہیں کالی شرٹس ہیں تو اس کی جو لماری ہے نا وہ بلیک بلکل بلیک ہے کبھی ٹور کرواؤں گی کیا ٹور کرواؤں گی کیا دکھاؤں کہ اے دی کالی شرٹ ہے اے دی فول فول بازو شرٹ ہے اے دی ہاپ بازو شرٹ ہے کہ وہ ہے ہی کالی تو لگتے ہیں آزمین اپنے بیٹی کا بھی صاف کر لیا کمرہ نار ملت وہ کرتی رہتی ہے تو آج میں نے کہا چلو یہ نکلی ہے نا تو میں اچھی طرح اس کا جاڑ پونچ کے آپ کو پتے بچے جتنا مرضی بس فائی کرے نا جتنی دفع اپنا وہ ہوتا ہے نا مطمئن بندہ نہیں ہوتا میں ہوتا ہی مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو نکلے ہیں تو اچھی طرح ان کی جو کور ہے وہ بھی میں اتار لو ایک دوپ نکلی ہے تو اس کو بھی میں دولوں گی واش کرلوں گی جو فائدہ آج کل ہمیں گھرمی کا گھرمی تو انتہا دی ہے لیکن فائدہ ہے کہ کپڑے شپڑے بڑے سونے تو کو دے جائیں کپڑے جو ٹینشن ہیں بہت 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 دوئے اور بار پھینکے اور وہ تو بس دیکھ لیں میں سوئی نہیں ہوں قربانی میں نے دی ہے تھوڑی سی ابھی مجھے لگتا ہے میں گھارہ بجے کا ٹائم تھا میں گھارہ بجے تک فارغ ہو کے نیچے آئی ہوں اور میں نے بنایا کالے چنے جو میں نے رات کو بھو گیا ہے خیت اور ساتھ میں نے وائٹ چاول اور آفیا فان کا ٹائم ہو گیا تو وہ بارہ بجے گھر آگے اور ان کو چاہیے تھے پراتھے تو پراتھے بنا کے ہٹی ہوں ساتھ میں آپ کو تو خاری چمچہ مار رہی ہاں ہوئے نہیں ہوئے تو انہوں نے چنے نہیں کھایا تھے کیونکہ پراتھے جب تازہ سالن میرے گھر میں مجھے یہ بتا دیں کس بہن کے گھر میں ایسے ہوتا ہے جیسے میں بھی آپ سے بات کرتی ہوں اگر آپ کے گھر میں تازہ سالن بن رہا ہے اور پراتھے ساتھ بنا رہے ناشتی میں اور وہ نہیں کھاتے کوئی میرا بچے سے لے کے جو میرے میاں نہ انت سے رات کا سالن لے لیں گے انڈے بنا لیں گے چار چائے لے لیں گے لیکن تازہ سالن نہیں کھانا تو اس لیے میں بناتی ہوں اس وقت جب دپہر کا ٹائم ہوتا ہے دپہر کا سوچ کے کھا لیں لیکن وہ پراتھا بنا ہوں گی تو پھر بلکل نہیں کھائیں ایسے میرے ساتھ ہوئے چاوال آفیاں نہیں لے رہی ہے چاوالا وہ چنے شوہ سے کھا لے تھی افان صاحب نے تو بلکل مو نہیں لیا چلو کوئی نہیں اب یہ نا میں ہینڈ ڈرائننگ جیسے سکراب نہیں ہوتا ہاتھوں کا میں نے بتایا تھا نا پچھلے دن میں میں لے کے آؤں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی ڈی ایم سے میں لے کے آئی ہوں تو شاید دوڑا یورک ہے تو اتنا بیسٹ ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی جو مجھے بھی دیکھ رہے ہیں نا یہ ضرور لے کے آئیں ہاتھوں گی رہو کچھن میں رکھیں کیونکہ اگر واش میں رکھ دیں گے تو آپ یوز نہیں کر سکتے کچھن میں رکھیں گے تو آپ دن میں اتنی دفعہ ہاتھ دوتے ہیں چلو بندہ ایک دفعہ یہ لگا کے تو صاف کر لے نا ہاتھ تو آپ اس کی جو خوشبو ہے اور جو اس کا بعد میں ریزلٹ نکل سکراب جیسے ہوتا ہے ریتری ایت ہوتی ہے ایسے ہی اس کے اندر بھی نا تو مجھے اتنا مزا آیا یہ والا یوز کر کے تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھاؤں بھی لے کے آئے تو میرا فولی فولی سو فیصد نمبر نے تلی ہے وہ ہاتھ اگر آپ نے سونے سونے کرنے نرم کرنے تو یہ ضروری ہے تو میں اب ہاتھ دو ریتری میں نے کہا چلو ساتھ میں دکھاتی ہوں ڈمی کر کے کنی میں اچھی ہو گئی ہے کہ تن پورا تجربہ جنجوی ہاتھ بھی دکھاؤں گی ابھی نرم کریم لگانے کی ضرورت ہی نہیں اتنے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور اتنے مزے کہ اس کا کلر نکلتا ہے صحیح گاند اتر رہتا ہے تو یہ لے آئے تو میں آنا کدھی کدھی پیراں بھی مار لے نہیں مجھے یاد ہے بیشہ کلو نے ہات کلی کھا لیکن میں ہاتھ پاؤں پر بھی جب ساف کرنی ہوتے ہیں میں اوپر جب نہ آنا ہوتا ہے تو میں ساتھ لے جاتے ہیں پاؤں کو بھی اچھی رگڑے لگا ساف کر لیں بڑے اچھے پاؤں نکلتے ہیں تو اب بچے جو بیٹی جو ہے نا وہ آتے کرنے لگی اپنا ہومر اور افہان کا کوئی عطا پتہ نہیں کیونکہ انہوں تھے ہندہ ہے اللہ میں چھوٹھی ہوئی نائے کام کرنا پوئے نارمل جب پچھلے دن میں تھا نا ایک دن جا رہے ایک دن نہیں جا رہے تو آفیان اسی دن آتے ہی کر لینا ہے اور افہان اندازہ ہی کل کر لیں گا سکول تو پر سوئے لیکن اب ریگلور ہو گیا اب اس کی جان چھوٹی لیکن یہ آتے ہی کرنے شروع کر دیتی ہے حالانکہ اس کو بھی میں بولتی ہوں پہلے کھانا کھایا کرو پھر کیا کرو لیکن اس کو ہوتا ہی نہیں ہے میری جیسی اس کی عادت ہے کہ کھانا پینا بات چھو پہلے سٹریس مکامہ تو ایسے یہ کرتی آتے کام شروع کیا ہے اور پھر کھانا کھاتی ہے تو یہ دیکھیں جو میں کور اٹھار کے لیے آئی ہوں سارے بیٹ کے ارزائیوں کے اور ان کو میں تیہ کا کور لگا دوں گا سردیاں چکڑا ہوں گے تو اس کو میں اچھی طرح واش کر کے نا بار پاوان کی تاراں دیتے کیا کیا نکھر کے چادرہ صاف ہوں گیا ان کو میں اب نہیں یوز کروں کیونکہ اب سردیاں آگئی ہے تو آج نا میں نے کافی کام کی ہیں اور جو میں نے چنے اور چاول بنایا ہے نا وہ بنائے بنے پڑے رہے ہیں ٹھیک ہے صرف میں نے کھائی ہے اور آفیا نے کھائی ہے بچے سکول سے تھوڑا وہ جو کھا کے آئے تھے بیٹی پر بیٹا اس نے نہیں کھائی تو اب جو ہوئے ہیں رات ہو گئی ہے اور یہ آئے ہیں تو انہوں نے جب دیکھنا چنے اور دال یہ کہتے ہیں کہ میں کھا لیتا ہوں لیکن رات کو نا نو دس بجے ان کی بھی آدھر کبھی کے بعد بچوں کے جیسی ہو جاتی ہے کہ چلو اے نہ کھا لے تو منوں بھی فرم دے سلو سونے تو سوا گا منوں بھی لندیا بیٹے پٹا ہے پھر میں بھی کہتے چلے ٹھیک ہے تو اب ہ ہماری جو ایک دم میں سے ہماری بنی ہے نا سلا مشوہ بھی نہیں ہوا اور ہم نے کہا گاڑے میں جا کے کریں گے باہر نکل کے تو کیا لینا ہے کیا کھانا ہے تو راستے میں جا کے ہمیں ڈیسائیڈ کریں گے تو ہم نکلے ہیں گھر سے تو جب گھر سے نکلے ہیں نا پھر ہم نے ڈیسائیڈ کے ٹائم دیکھا ہے کہ ہم ڈونر کھائیں یا ہم پیزا لے آئیں مجھے سب سے ایزی پیزا لگتا ہے کہ پیزا رام سے صاحب سے تھا لے کے جائیں اور رکھیں اور بچ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور میری جیسی جو ویمی سی بیٹھ کے کھاتی کام ہے اور اتروں تک ہوتا دیکھتی ہے کہ آیا ہے گاند پہ ہے کھانے پہ کھانے بھی نہیں سوا سے دیتی تو ہم نے دیکھا نہیں پیزا ہی ٹھیکا رام سے جاتے ہیں اور پیزا لے آتے ہیں تو اب ہم دونوں نکل آئے ہیں صرف میں نے آفیا آفان کو بولا تھا کہ میں پیزا لینے جا رہی ہوں کھانا لینے جا رہی ہوں تو وہ بڑے خوشتے تو اتنی ان کو نیند آئی تھی ساڑھے تس بجے ہم گھر واپس آئے ہیں تو وہ ویٹ کر رہے تھے حالانکہ ان کو میں تھوڑا بہت کھلایا بھی تا پھر بھی پیزا اور ایسی چیزیں بچوں کو ملے تو کہاں وہ سبر کرتے ہیں یہ تقریباً پونے دس کا ٹائم ہے اور دیکھیں ابھی تک اندھیرانی ہے مطلق جیسے ہوتا ہے نو دس بجے بچے نیرا ہو گیا کاراجے بہج ہو تو اب گھرمی بھی کافی ہو گیا ابھی بھی آپ کا ٹمپریچر بھی دکھا رہی تو مجھلے تئیس ہے یا ستائیس ہے تو یہ جب میرا آئیس آور کر رہی ہوں نا تو میرا گھر زمین پر ہے نا تو ادھر اتنی گرمی آتی ہے خاص بجے جسے چار پانچ بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا اس طرح سورج آ جاتا ہے تو یہ جو جہاں بیٹھتے ہیں جو ہم ٹی وی لونج سے کہتی اتنی زیادہ گرمی ہے پردے بھی آگے کیا ہوتے لیکن انتہا کی گرمی ہے تو اس ٹائم نا بڑا مزا آ رہا تھا کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی اور اچھا لگ رہا تھا دیکھیں نا تو پیزے آگے نے ساڑے تو چلو ہنکار چلنے چلو جی کٹی چلو پہ گئے تو چلیے کار تو گھر جانے سے پہلے نا میں نے رسے میں فون کر دیا تھا بیٹی کو کہ دسترخان لگا دو پانیشنی رک دو ہم آ رہے ہیں تو وہ سب اس نے سیٹ کر دیا تھا تو ہم پہنچیں گے گھر پیزے کلاس جو ہے نا اس کی خوبصورتی آپ دیکھ لیں اور اتنے مزے کے تھے نا بھوک لگی ہو تو پھر ہر چیز مزے کے لگتی ہے چلو جی دنال منو دو وہ اجازت ہے تو انشاءاللہ اللہ واپس آؤں گی آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیار رکھیں مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھیں کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی